سوال ہی موصول ہوا ہے کہ کیا بوڈی کی جو پارٹس ہیں کیا وہ ڈونیٹ کی جا سکتے ہیں یا اس میں کوئی شرح حرج ہے اچھا تو یہ سوال موصول ہوا ہے کہ بوڈی پارٹس یہ کسی کو ڈونیٹ کی جا سکتے ہیں یا نہیں تو اس کی اوپر اختلاف واقع ہوا ظاہر ہے زمانہ جدت کی طرف جاتا ہے تو نئی نئی چیزیں سامنے آتی ہیں پہلے یہ چیز ممکن نہیں تھی کہ آپ کسی کو کوئی اورگن ڈونیٹ کر سکیں جب یہ ممکن ہو گیا تو پھر اس کے اندر اشکالات پیدا ہو گئے کہ اب شرحی طور پر اس کا کیا حکم ہے کیونکہ میڈیکل تو بھی ہر چیز کو جائز بانتی ہے میڈیکل کے نزدیک تو جو چیز میں انسان کو فائدہ پہنچا سکتی ہے وہ سب سے اوپر ہوتی ہے باقی ساری چیزیں وہ بعد میں دیکھتی ہے میڈیکل کے نزدیک مذہب کوئی چیز نہیں ہوتا چاہے وہ مذہبی شخصی کیوں نہ ہو لیکن میڈیکل ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو جائے مسئلہ آتا ہے ان لوگوں کے ساتھ کہ جو مذہبی پیٹس کر رہے ہوتے ہیں اور مذہب کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں یا ان سے پوچھا جا رہا ہوتا ہے نئے نئے مسائل تو وہ پھر اشکرات پیدا کرتے ہیں پیش کرتے ہیں ان چیزوں کو کہ بھائی یہ چیزیں جائز ہیں یا نہیں ہیں تو اس مسئلے پہ بھی اختلاف آگے ہوگا ہے کہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں لوگوں نے اس کے حرام ہونے کے فتوے بھی دی ہیں آپ کے حرام ہونے کے فتوے دینے سے لوگ رکنے والے نہیں ہیں میڈیکل سائنس رکنے والے نہیں ہیں پہلی بات تو ذہن میں یہ بٹھا لیں آپ وہ تو جس طریقے سے آگے ترقی کرتی چلی جا رہی ہے وہ ترقی کرتی چلی جائے گی آپ کے فتوے سائیڈ رہ جائیں گے لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں ڈونیٹ کرتے رہ جائیں گے مجبور ہو جائیں گے آپ کسی نہ کسی ایسے موقع پر جا کر کے آپ بھی کچھ نہ کچھ ڈونیٹ کرنے کا فتوہ جاری و ساری فرمائیں گے یہ میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں یہ میں جب چلتی ہے جسم کے کسی بھی آزا کی جسم کی کسی بھی چیز کی تو سب سے پہلی نظر آپ کی جاتی ہے بلڈ ڈونیشن کی طرف وہ جائز قرار دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں میں نے ایسے لوگوں کے فتوے یہ پڑے ہیں کہ جس زمانے میں یہ بلڈ ڈونیشن شروع ہوئی تھی انہوں نے اس کے حرام کاری کا فتوہ دیا تھا کہ اس کے اوپر اس کا حقی نہیں ہے کیسا کسی کو اپنی وہ چیز دی جا سکتی ہے کہ جو اس کو اللہ کی طرف سے آتا ہوئی ہے آج دیکھ لیجئے بلڈ بینک قائم ہے لوگ بلڈ دے رہے ہیں عطیتن بھی دے رہے ہیں ایمیجنسی کی صورت میں بھی بلڈ کے لیے اعلان کیا جاتا ہے اور سب لوگ اس کو درست سمجھ رہے ہیں کوئی غلط نہیں سمجھ رہا تو یہ آنے والے وقتوں کے اندر جب یہ چیز عام ہو جائے گی اور آپ دیکھیں گے میرا پیارا اس کی جان بچ سکتی ہے تو پھر دیکھیں فتوے اس کے جواز کے آئیں گے اور آتے بھی ہیں جب اس کا پیارا طرف رہا ہوتا ہے اور کوئی بوڈی موجود ہوتی ہے اس کے اورگن کو ٹرانسفر کر کے اس کی جان بچانے کے لیے وہ ہمیشہ کوشش کرے گا کہ میرے پیارے کی جان بچ جائے بنیادی چیز لوگوں کی جان بچانا قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَحْيَنْ نَاسَ فَكَأَنَّمَ أَحْيَنْ نَاسَ جَمِیْحَا کلی بیغام ہے جس نے ایک انسان کی جان بچائے اس نے تمام انسانوں کی جان بچانے کے جیسا کام کیا ہے تو اگر کسی ایسے شخص کے جسم سے اورگن کو نکال لیا جائے کہ جو اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے آپ نے بھی تو اس کو قبر میں ہی دفن کرنا ہے آپ نے اس کو آگ میں جلا دینا ہے آپ نے اس کو کوفنگ کی اندر دفن ہی کرنا ہے آپ اس کو نہیں رہ سکتے اپنے سامنے آپ نے اس کو جانوروں کے سامنے پرندوں کے سامنے کھلا دینا ہے مختلف معاشرے کے مختلف چال چلانے لوگ یہی کام کر رہے ہیں اس کو ڈسپوز کرنا کہتے ہیں ڈسپوز ہی کر رہے ہیں تو اگر وہ ویسے بھی کیلے کھا جائیں گے پرندے کھا جائیں گے مٹی میں دفن ہوگی گل کے سر جاتی ہے آگ میں جلاتے ہیں کچھ اپنے مردوں کو تو وہ آگ اس کو ختم کر دیتی ہے کیا وہ چیز اگر کسی کے کام آ جائے گے کہ اس میں برائی کی بات ہے اس میں کوئی اشکال ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے اس میں کوئی اشکال وہ دنیا سے اگر کوئی شخص جا چکا ہے اس کے آگنس کو استعمال کرنا یہ تو انسان کے اوپر بڑا ہی احسان ہو جاتا ہے جنہوں نے اس کام کے اوپر جدد کی جنہوں نے اس کام کو ممکن بنایا وہ تو محسین انسانیت ہیں جنہوں نے یہ کام ممکن بنانے کے لیے اپنی دنوں رات لگا دیئے ہیں بڑی محنتیں اور مشکتیں کر کے وہ آج اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ وہ اس کام کے اہل بن چکے ہیں ہم خوامہ کچھ کر تو سکے نہیں ہیں ان کی راہ میں روڑے ارکانیں کوشش کر رہے ہیں تو یہ اگر ممکن ہے آپ کی زندگی سے سوری آپ کی زندگی سے کہہ رہا ہوں اگر کسی شخص کے چلے جانے کی بعد اس کی آرگن سے کسی کی جان بچائے جا سکتی ہے تو یہ تو صدقے جاریہ ہو گیا جس کو آپ کہتے ہیں کہ صدقے جاریہ کرو تو بننے کے بعد عامال ملتے رہیں گے صدقے جاریہ کیا ہے پھر یہ صدقے جاریہ ہے بڑا ثواب کا کام ہے بڑا خیر کا کام ہے اگر کسی کی انسان کی جان بچ جاتی ہے جو اشکال پیش کیا جاتا ہے وہ تو میں نے بتا دیا نا آپ کو تو اسی سے حل ہوگی جو کہتے ہیں کہ انسان کی اوپر اس کی بوڈی کے اوپر اس کا اپنے اختیار نہیں تو وہ کیسے اپنے اختیار کو استعمال کر سکتا ہے کسی کو اپنے آرگنز ڈونیٹ کرنے کے لیے اختیار تو اس کا اس کے خون پر بھی نہیں ہے تو پھر آپ کیسے اس کو اجارت دے رہے ہیں خون کو ڈونیٹ کرنے کے لیے وہ بھی تو اللہ ہی کی دین ہے اختیار تو اس کے اسپرم کے اندر بھی نہیں ہے وہ کیسے کسی بھی عورت کے ساتھ تعلق بنا کر وہ ٹرانسفر کر دیتا ہے جسم سے تو چیز جا رہی ہے نا وہ چاہے کسی بھی صورت میں لیکن صورت میں جائے یا وہ میٹر کی صورت میں جائے ہم سولیڈ صورت میں جائے جسم سے تو وہ چیز جا رہی ہے نا کسی دوسرے کی جسم کے اندر آپ تو اس کو اورگنز کی طرف لے کا جا رہے ہیں میں تو عورت و مرد کے باہی میں تعلق سے جو اس پرم ٹرانسفر ہو رہا میں تو وہاں تک بھی لے گی جا رہا ہوں آپ تو باری کیوں پہ آیا نا وہ بھی تو ٹرانسفر ہو رہا ہے نا آپ کے جسم کا حصہ تھا اللہ کی طرف سے آپ کے اندر وہ چیز پڑا کی گئی تھی نا آپ نے اپنی اختیار سے کسی سے شادی کرنے کے بعد وہ ٹرانسفر کیا ہے نا تو پھر جب یہاں اختیار ہو سکتا ہے اتنی ادنا سی چیز اس کو آپ گمان کر رہے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں ادنا سے جو آپ بڑا اورگن ٹرانسفر کرنے کی بات کر رہے ہیں اس کو بہت بڑی چیز گمان کر رہے ہیں اس کا جواز ثابت ہو گیا بالکل جائز ہے جو ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں وہ ٹرانسفر کریں اس میں قرآن کے اندر کوئی ممانیت نہیں ہے انسانیت کی خیر کی طرف قرآن بار بار دعوت دیتا ہے قرآن تو ان لوگوں کو جو جا چکے ہیں قد خلط قلب استعمال کرتا ہے گزل چکے ہیں اگر ان کی بھی جان سے جن کی بھی جسم سے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے تو یہ تو بہت ہی اچھا اور کار خیر ہے اس میں تو بلکہ حصہ لینے کی ضرورت